السلام علیکم سٹورنٹس میں آپ کی شکوپتہ مہم جو آپ کو ارد پڑھا دی ہے تو آج میں آپ کو یعنی سکست کلاس کو براباری جو نظم ہے جو لکھی ہے رسا جاودانی نے اس کے بارے میں سمجھاؤں گی تو ہم کشمیر میں ہی رہتے ہیں تو اس لیے ہمیں پتا ہے کہ براباری کیا ہے کس طرح ہوتی ہے اور جیسے ڈیسمبر جنوری فیبروری میں ہوتی ہے براباری تو اس موسم میں یہ جو ہے براباری اس میں کتنا لطف آتا ہے اور اس براباری کے بہت سارے فائدے بھی ہے اگر براباری نہیں ہوگی تو سالور پانی بھی نہیں رہے گا اور جو خوبصورتی ہے کشمیر کی وہ بھی برقرار نہیں رہے گی کیونکہ ہر ایک موسم کی الگ الگ اپنی اپنی اہمیت ہے ہر ایک موسم مقررہ وقت پر آتے ہیں ہر ایک موسم کی ملپ ایک طرح سے تین تین مہینوں کا ہوتا ہے تو یہاں پر براباری جو ہے ڈیسمبر جنوری فیبروری میں ہوتی ہے تو براباری کے دنوں میں کیسی حالت ہوتی ہے اور خاص کر بچے جو ہے کس طرح خوش ہوتے ہیں آپس میں کھیلتے رہتے ہیں براب سے اور مزدوروں کی حالت اگر دیکھی جائے بہت ایک طرح سے تنگی حالت میں ہوتی ہے ان کی کیونکہ وہ کام ان کو کہیں پر بھی کام نہیں مل پاتا ہے اور یہ جو براباری ہوتی ہے تو اس وقت وادی جو ہے کس طرح سے خوبصورت دیکھتی ہے اور ایک الگ ہی سامہ ہوتا ہے تو اسی کے متعلق آج ہم پڑھیں گے دو دن سے جاری ہے براباری یہ شان باری یعنی خدا کی شان یہ کردگاری کردگاری کا مطلب ہے خداوندی وادی ہماری چان کی ساری کنسر کے بن میں یہ بدروہ میں ایک جگہ کا نام ہے میرے وطن میں ہیں براباری دو دن سے جاری تو رسہ جاودانی کا کہنا ہے کہ اس کے وطن میں دو دن سے براباری جاری ہے یہ خدا کی شان ہے اس کی خداوندی ہے کہ اس نے یہ نعمت جو ہے ہمارے لئے رکھی ہے تو ہماری وادی جو ہے ان دنوں کس طرح چاند کی طرح دیکھتی ہے اور اس کا وطن جو ہے یعنی جو جگہ ہے کینسر یہاں پر لکھا ہے تو وہ بدروہ میں ایک جگہ ہے تو وہ وادی جو ہے ایک طرح سے وطن جو ہے کس طرح ملپ خوبصورت دیکھتی ہے کیونکہ دو دن سے لگاتار اس کے وطن میں براباری جاری ہے کوہوہ بیانبہ بیانبہ ہوا جنگل یا ویران کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو کوہوہ بیانبہ ہنوار میدان پہاڑ و سہنگلستان یہ سوری سہنگلستان گلستان ہوا جمن بن اور پریستان مستور یکسر مامور یکسر اقنور یکسر کافور یکسر تو کہتے ہیں کی چاہے براباری کے دنوں میں جو براباری ہوتی ہے تو چاہے پہاڑ ہو چاہے جنگل ہو چاہے میدان ہو چاہے جمن ہو سہن ہو ریگستان ہو یا ملحب کوئی بھی جگہ جو ہے ہر ایک جگہ بھارپ سے دھکی رہتی ہے کوئی بھی جگہ خالی نہیں رہتی ہے بھارپ سے کیونکہ کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہوتی ہے جہاں براباری نہیں ہوتی ہے تو ہر جگہ پہ براباری ہوتی ہے تو اے ایسا لگتا ہے جیسے ہر طرف نور ہی نور بیچا ہوا ہے کافور کا مطلب ہے خوشبودار سفید رنگ کا فول ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ سفید رنگ کا فول جو ہے دکھتا ہے دور سے یعنی اس وادی کو ہوا بیان با ہنوار میدان تو شمس و کمر گم شام و سہر گم شمس کہتے ہی سورج کو کمر کہتے ہی چاند کو سہر ہوا صبح صویرے سب خوشبودار گم دیوار و دھر گم ہر ایک بشر گم سردی کے در سے نکلے نگر سے دن رات بر سے تو شائر کہتا ہے بشر کہتے ہیں آدمی کو کہ برپاری جب ہوتی ہے ان دنوں سورج ہو یا چاند ہو کہیں پر دکھتا نہیں ہے کیونکہ ایک ہی سما ہوتا ہے بادل ہوتے ہیں آسمان پر نہ صبح کا پتہ چلتا ہے اور نہ شام کا پتہ چلتا ہے جہاں جہاں خوشک ہوتی وہ سب ایک طرح سے تر ہو جاتی ہے بھرپ سے چاہے دیوار ہو دروازہ ہو ہر ایک جگہ براباری ہوتی ہے تو بشر ہوا انسان آدمی تو آدمی جو ہے انسان جو ہے اپنے گروہ میں ہی رہنا پسند کرتا ہے انسان ہر کوئی انسان جو ہے اپنے ہی گروہ میں رہنا پسند کر کیونکہ باہر بہت سردی ہوتی ہے اور ہر کوئی باہر نکلنے سے ڈرتے ہیں اندر ہی اس موسم کا لطف اٹھاتے ہیں کیونکہ رات دن براباری ہوتی ہے تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا آج میں نے تھوڑا سا یہاں سمجھایا آگے اور اس کے مطلق پڑھاؤں گی تو یہ جو ہے براباری جو ہے تو اس کے مطلق میں نے آج آپ کو پڑھایا امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا انشاءاللہ آگے اور پڑھاؤں گی تب تک خدا فیس موسیقی